شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکھٹی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خودسری کرتا چلا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائے اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں کوئی جائے پناہ نہیں اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے ہوں گے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے مگر لوگوں تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو اس روز بعض چہرے رونکدار ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا ہاں جب جان گلے تک پھون جائے اور لوگ کہنے لگیں کہ اس وقت کون جھاٹ پھون کرنے والا ہے اور اس نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پندلی سے پندلی لپڑ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھیجے چلے چلنا ہے پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹایا اور مو پھیڑ دیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکرتا ہوا چل دیا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا موسیقی